ہیلو دوستو ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی پی ایم سی آندھی کی کیا ہوتی ہے آندھی کیسے کام کرتی ہے کس کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے اس میں کیا ٹیکنکل ہوتا ہے اور کون کون سی فصل میں ہم اسے ڈال سکتے ہیں اور سب سے زیادہ کس روگ میں اس کا پریوگ ہوتا ہے کون کون سے کیٹو کو مارتا ہے پرتی اکڑ میں آپ اسے کتنا ڈالیں گے کتنے روپیے میں مل جائے گا تو کسان بھائیو آندھی انسیکٹی سائیڈ کی آپ کو اے ٹو جیڈ جان کر ملنے والی ہیں فٹا فٹسے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے فٹا فٹسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے بی پی ایم سی آندھی کیٹ ناشا بی پی ایم سے آندھی انسیکٹی سائیڈ یہ بہت اچھا کیٹ ناشاک مانا جاتا ہے یہ فصل میں دو طرح سے کاریے کرتا ہے کونٹیکٹ سے اور سسٹم سے کونٹیکٹ کیا ہوتا ہے کونٹیکٹ کا مطلب یہ ہے اگر آپ اپنی فصل میں آندھی انسیکٹی سائیڈ پر چھٹکاؤ کرتے ہیں اور جس پتی پر دوائی لگی ہو یا دوائی کے آس پاس کیٹ ہو یا کیٹوں پر بھی دوائی لگی ہو تو وہ کونٹیکٹیو کہلاتا ہے دوائی کے کونٹیکٹ میں آ جاتا ہے کیٹ اور کیٹ مر جاتا ہے سسٹمیٹک کیا ہوتی ہے سسٹمیٹک یہ کام کرتی ہے اگر آپ کے ایک پودھے کی ایک پتی پر بھی دوائی لگ جاتی ہے تو وہ پورے پودھے میں اوسوسیت ہو کر اپنا کاریے اچھی طرح سے کرتی ہے یہ بھارت انسیکٹی سائیڈ لیمیٹڈ کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے اس میں ٹیکنیکل فینو بوکار پچاس پرسنٹ اسی فوم میں ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کا پریوگ کون کون سی فصل میں کر سکتے ہیں دھان کی فصل میں کر سکتے ہیں دھان کی فصل میں مکھے روپ سے کسان بھائی بڑے پیمانے پر ڈالتے ہیں اور دھان کی فصل میں بہت اچھا ریجلت دیکھنے کو ملتا ہے دھان کی فصل میں کسان بھائی دو طرح سے اس کا پریوگ کرتے ہیں پہلا پریوگ ریت میں ملا کر ڈالتے ہیں اور اس کا اسپری بھی کرتے ہیں اس کا ایک لٹر کا ڈبا ایک کلے میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دھان کی فصل کے علاوہ اور کون کون سی فصل میں ڈال سکتے ہیں آم کے پودھوں پر بھی اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کفاس کی فصل پر بھی کر سکتے ہیں گنے کی گنے میں بھی ڈال سکتے ہیں مرچ میں بھی ڈال سکتے ہیں مکہ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بھنڈی کریلا میں ٹیماتر میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے کٹو کو کنٹرول کرتا ہے گرین پلانٹ اوپر کو کنٹرول کرتا ہے براؤن پلانٹ اوپر بلیک پلانٹ اوپر سب ہی پرکار کے اوپر کو اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اوپر کے علاوہ یہ ایفیڈ جیسڈ ریفز ایلی اور یہ مکہ روح سے دھان میں بی پی ایچ بھورا ماہو تیلا اور کالی ماہو کے لیے بیسٹ کرنا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ریجلٹ کی اور قیمت کی اس کا ریجلٹ آپ کو پندرہ سے بیس دن تک دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آپ کو چار سو سے چار سو پچاس روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے کسان بھائیو اگر آپ کے مند میں ابھی تک بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنڈ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے